کہ یہ عدالتوں کو ہمیں فش مارکٹ نہیں بنانا چاہیے خان صاحب آپ سے زیادہ قانون کس کو پتا ہے آپ ماشاءاللہ سینئر وقیل ہیں اب وہ زمانے گئے کہ چیف جسٹس کی مرضی ہوتی ہے اب کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ریپورٹ پریکٹس این پروسیجر ایکٹ دوہزار تئیز کے تحت وہ قانون بیچ میں سٹیچر پہ چل رہا تھا اب اس کو سراحہ گیا ہے صحیح ہے قانون اس پہ ہم عمل کریں گے اب اس میں باقائدگی سے لکھا ہوئے طریقہ اکھار اب میں اپنے اختیار استعمال کرنے بیٹھوں ہم چیزیں مکس اپ کرتے رہتے ہیں یہ ہے عدالت وہ ہے کمیٹی نہ کمیٹی کو عدالت کے اختیار استعمال کرنا چاہیے نہ عدالت کو کمیٹی کے اختیار آپ کو اس سے تو اتفاقی ہوگا نا اگر آپ نے ابھی فائل کی ہے نہیں کل فائل کی کل فائل کی ہے تو کمیٹی کے پاس ابھی تک تو میرے پاس نہیں آئی ہے ہم سب ہی ممبران کے پاس ساتھ جاتی ہے زیادہ زیادہ اس کو ہم جلدی دیکھ لیں گے جی میں نے توجہ جناب کی اس طرف فوضل کرا توجہ پھر آپ نہ دلائیں ہماری میری کیونکہ کمیٹی کی توجہ دلوائی ہے ادھر دو ممبران تو ہیں کمیٹی کے ایک ممبر نہیں ہیں کمیٹی کے تو یہ پھر ہم کوئی بات کر بیٹھے ہیں تو دوسرے ممبر کہیں گے کہ میری کوئی اور رہا ہے شاید بہتر رہا ہے ہم ان سے زیادہ مان لیں تو دیکھیں یہ ابھی وہ پرانا طرز عمل جو ہے تھا نا ہم دنیا بر پر عملیاں اٹھاتے ہیں ہمیں اپنے پہلے اٹھانا چاہیے ہیں میں تو اسے سے اس بات پر چلتا ہوں کہ اپنے پر پہلے انگلی رکھو اپنی اصلاح پہلے کرو پھر دوسرے کو کچھ کہو پہلے جو طرز عمل تھے کہ چمبر میں آگئے کیس لگ گیا ایسے ہو گیا کھڑے ہو گئے کیس لگ گیا اب وہ سب چیزیں ہم نے ختم کرنی ہے ایک سو چوراسی میں تو بلکہ طریقے کا واضح ہے اس قانون میں اب ہم اسی بے چلیں گے انلس آپ کہتے ہیں کہ اس قانون وہ قانون غلط تھے پھر دوسری باتیں پھر آپ پیٹیشن لیکن جناب کے توجہ دلاد ہے اسی لیے کہ کمیٹی کے سامنے جلدی پیش ہو سکے آپ نے پوری توجہ پوری قوم کو دلوا دی پورا پاکستان آپ کو شاید دیکھ رہا ہے ابھی وہ ہو گئی اور دیکھیں میں ایک اور بھی بات بڑی غیر مناسب سمجھتا ہوں اب پیٹیشن فائل ہونے سے پہلے چھپ جاتی ہے اخواروں میں اب یہ میں کسی بے انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں مگر اس پہ بھی سوچنا چاہیے تو کیا جب ہم پریشر کی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ایک طریقے سے نہیں دیکھیں صرف کہنا کہ پریشر ایک طریقے کا ہے دوسرے طریقے کا نہیں ہے میں تو کبھی کسی کے پریشر میں نہیں آتا ہوں ہو سکتا ہے آپ سکتا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے اور میں آپ فیصلوں سے دیکھتے بتائیے ہاں جی یہ پریشر میں فیصلہ کیا ہے تو وہ پھر آپ کی بالکل آپ کی رائے آپ کی اپنی رائے حرامی کی اپنی رائے ہوتی ہے تو یہ بھی خاص طور سے وکیل اور ایک نئی چیز میں شروع ہو گئی ہے کہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ سیوموٹو لو پھر ان کو وقالت چھوڑ دینا چاہیے جو وکیل یہ بات کہہ ہے اس کو وقالت نہیں کرنا چاہیے لیکن بار اسوسییشن کا تو رائٹ ہے آپ تو آئے ہیں آپ سیوموٹو کا تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ پیٹیشن دیئے ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے پناہ لیجئے مگر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جی وکیل کر رہے ہیں اچھا وکیلوں کے بھی نمائندے موجود ہیں آج ہیں مارے سامنے کے موجود صدر ہیں سپریم پورٹ آپ بھی آجیں سامنے دیکھیں یہ عدالتوں کو ہمیں فش مارکٹ نہیں بنانا چاہیے اب آپ کے نمائندے یہ کھڑیں ہیں فلال اگلی دفعہ ایک بار اسوسییشن کے نمائندے ہیں پاکستان میں درجنوں بار اسوسییشن ہیں ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ ہے ہماری تعلق سپریم کورٹ بار اسوسیشن سے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے ہمارے جو باڈی ہے پاکستان کی باڈی ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل ہے یہ بھی منتخب لوگ ہے ہم نہیں منتخب کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اسی لئے ہم ان کی قدر کریں گے ہو سکتا ہے آپ سے امگری کریں مگر کیونکہ جب ایک جمہوریت کا یہی تقاضہ ہے کہ آپ اس کو بھی مان لو جو آپ کا مخالف ہے کیونکہ وہ جیت گیا ہے اب آپ کی راہ ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو ہو سکتا ہے میں آپ سے تفاق کروں گا مگر میں آپ کو نمائندے کے طور پر نہیں ملوں گا ان کو نمائندے کے طور پر ملوں گا اگر میں کسی وکیل کو انفرادی طور پر مل رہا ہوں پھر مجھے بتانا چاہیے میں انفرادی طور پر وکیلوں کو ملتا ہی نہیں نمائندے کے طور پر اس سلسلے میں بھی ان سے ملقات ہوئی ہے اور پاکستان بار کانسل کے نمائندے سے بھی جو یا موجود تھے ان سے ملقات ہوئی ہے تو ذرا بات کو آگے چلنے دے آپ نے بات نشان دے ہی کر دی آجے گی پیٹیشن لگ جائے گی آج ختم تو نہیں ہو رہا ہے کیس ابھی تو اب نے آغاز شروع کی ہے انشاءاللہ آپ کی مدد سے دیکھیں سب کی مدد سے آگے چلتے ہیں آج لاثر کی طور پر اُس کے ساتھ ہی خان سکتے ہو جائے گا آج لاثر کی طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے مجھے کے پاس جانے کو دے ہیں جی جی جارب وہ بتائیے بات شروع کرتے ہیں یہ بات شروع کرتے ہیں بات شروع کرتے ہیں یہ ایک سیکنڈ دیکھئے آج کل جو ہے نا کہنا تو نہیں چاہیے مگر ہو رہا اب کیا کریں ہم پتہ نہیں گوبلز کا زمانے کو واپس لارہے ہیں کہ پروپاگینڈا بھئی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چست تیسے کسی نے کوئی کام کیا ہو چھبیس کو خط ملا وصول ہوا چھبیس ہی کو ماہ رمضان میں افتاری کے فوراً بات تمام ججز اسلام باعدائے کو بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی ٹھیک ہے سرسری میٹنگ ملاقات میں ہوئی دھائی گھنڈے کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور علی شاہ جو سینئر موڈس سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موڈس ججز کا نام ہے وہ بھی موجود تھے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی فوراں کی کہاں کی چیف جسٹس ہاؤس میں کی